بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے رشتے شیئر کیا آج بھی ہم ایک سرسر رشتہ شیئر کر رہے ہیں تو یہ رشتہ سلمہ انٹی کا ہے ان کی عمر چالیس سال ہے بڑاپے میں ان کے شوہر نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور یہ اب ان کا کوئی سہارہ نہیں ہے ان کا جو اپنا ذاتی گھر ہے وہیں پر یہ رہائش فزیر ہیں وہ یہ دوسری شادی کرنا شاتی ہیں بڑاپے میں ان کے شوہر نے ان کو چھوڑ دیا اسی چکر میں چھوڑا کیونکہ یہ بانچ ہے وہ کہتے تھے کہ آج اولاد ہوگی آج اولاد ہوگی لیکن یہ پانچ پن کی وجہ سے اولاد نہیں دے پائی اور ان کے شوہر نے اب دیکھے اور باقی ایک اور عورت کے چکر میں دیکھے وہ ان سے شادی کرنا چاہتی تھی اور اس کے کہنے پر ان کے شوہر نے سلمہ کو طلاق دے دی جی ہاں اب یہ بڑاپے میں کہاں جائیں اس عمر میں کہاں جائیں اس عمر میں دیکھیں ان کے دامن پر داغ لگیا ہے اور دیکھیں ان کی تو اولاد نہیں ہیں رشتہ دار ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ دوسری شادی کر لیں اور گھر بسا لیں یہ بھی شادی کر لیں جیسے کہ ان کے شوہر نے شادی کر لی ہے سلمہ کو چھوڑ کر ان کے شوہر نے گھر بسا لیا ہے شادی کر لی ہے وہ چاہتے تھے اولاد ہوگی لیکن سلمہ بانچ پن کی وجہ سے اولاد نہیں دے پائی اب سلمہ بھی چاہتی ہے کہ یہ دوسری شادی کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ بھی شادی کر سکتی ہیں جی ہاں سلمہ اہنٹی نے اپنے شوہر کے ساتھ دیکھے گزارہ کیا ان کا ہمیشہ ہر بڑے وقت میں ساتھ دیا لیکن ان کے شوہر نے ان کو اس حالت میں اور دیکھے اس عمر میں سلمہ کو چھوڑ دیا سلمہ کا اپنا معاشرہ سے ذاتی مکان ہے ان کے شوہر ان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور سب ارشتدار ان کے ساتھ ہیں ان کافی سپورٹ کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اوٹو فیملی سے سلمہ پھر سے گھر بسا لے چالیس عمر ہیں دیکھئے اتنی زیادہ عمر ابھی تک نہیں ہوئی لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ اب بوڑی ہو گئی ہیں لیکن گھر بسانے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جہلم سے ان کا تعلق ہے جی ہاں اردو سپیکنگ ہے اوٹو فیملی سے اچھے سے رشتے کی تلاش ہے اگر آپ ان کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں ہماری کمیٹس بوکس میں جائیں اپنی مکمل ڈیٹیل لکھیں اور ہمیں سینڈ کر دیں جی ہاں ہمیں سینڈ کر دیں بہت ہی اچھا رشتہ ہے یہ بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ دوستوں کو ضرور پسند آئے گا اور آپ ان کے لئے رابطہ کریں گے ہماری ربینہ میری بیرو کی کمیٹس میں پریز ایک ہی بار کمیٹس کیجئے بار بار کمیٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ہی بار کمیٹس کریں گے تو ہم آپ کے رشتے کو تلیکٹ کر لیں گے اور آپ کی طرف رابطہ کر لیں گے رشتہ آپ کو آج کا ہمارا اور آج کے رشتے کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی اگلی ویڈیو کے لئے اجازت دیں دیکھئے نئے رشتے کے ساتھ اپنا حیاء رکھیں دعا میں لازمی یاد رکھیں اللہ حافظ